اوچھی ہے عزمت تیرے خدا اوچھی ہے عزمت تیرے خدا اوچھی ہے تو جیسے پر پرمیشو کے دانسلن کو کچھ وچھت نوٹ کرائی جیسے کہ بجل سائیتا اس کی نو کی ایک سے لے کر آٹھ تک اور بجل سائیتا اکسو اکی کی ایک سے آٹھ تک پھر امسیاں ایک کی انیس سے لے کر دیس تک رومیوں آٹھ کی ایک سے پانچ تک پھر رومیوں پانچ سے ایک سے پانچ تک اس بہن کا نام روپندر ہے اور جی کاجی والوں کی رہنے والے ہیں اور جی سسٹر کی گواہی جی ہے جی بتا رہے کہ نوم ہی نوک تھے ان کو جب بھی پیریڈ آ رہے تھے تو بہت زیادہ ان کو بلیڈنگ آتی تھی جی بتا رہے کہ جب بھی ہر منت ان کو پیریڈ آتے تھے تو جی بتا رہے کہ پندرہ دن تک ان کو بلیڈنگ آتی تھی اور بہت زیادہ تھی جے بتا رہے کہ اتنا پریشان تھے کہ جے چار پائی پر ہی رہتے تھے پورے پندرہ دن جے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور سمیں ان کی باڈی میں ان کے بہت زیادہ ویکنس بہت زیادہ کمجوری بھی آ جاتی تھی جس کے قارن جے بہت پریشان تھے اور جے بتا رہے کہ اس کے لئے انہوں نے میٹسن بھی لی پر پھر بھی انہیں کوئی فرق نہیں بڑھا تھا اور جس کے قارن جے کافی پریشان ہو چکے تھے اور جے بتا رہے کہ جب بھی جے میٹنگ میں آتے تھے اس سمجھ جے ریسیب بھی کرتے تھے شوانس کرتے تھے پر جے بتا رہے کہ جیت سے ہی ہر منت پیریڈ آتے تو پھر وہی پرابلم بنی تھی جب بھی پیریڈ آتے تو نورمل نہیں رہتے تھے چار یا تین دن نہیں رہتے تھے ایسے پندرہ دن تک رہتے تھے جس کے قارن جے بتا رہے کافی پریش آنا چکے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ پھر اس کے لیے انہوں نے پرسنل پرمیشرو کی دانس کے ساتھ جب میٹنگ کی تو انہوں نے اپنی پوری پرابلم کے بارے میں پرمیشرو کی دانس کو بتایا اور ان کا من تھا کہ جی الٹرازون کرانا چاہتے تھے کہ کوئی زیادہ پرابلم نہ ہو جس کے قارن جو ان کی بلیڈنگ اتنے دن تک رہتی ہے اور جی بتا رہے کہ جیسے انہوں نے اس بات کو پرمیشرو کی دانس کے ساتھ کیا تو پرمیشرو کی دانس نے ان کو الٹرازون کرانے کے لیے منع کر دیا اور ان کو وچن دیئے کچھ وچن نوٹ کرائے کیونکہ جی بہن تو پڑے نہیں ہے جی انپڑے پر ان کے بچے پڑے تو جیسے ہی پرمیشرو کی دانس نے ان کو کچھ وچن نوٹ کرائے جیسے کہ بجن سائتہ اس کی نو کی ایک سے لے کر آٹھ تک اور بجن سائتہ ایک سو اکی کی ایک سے آٹھ تک پھر اوزیاں ایک کی انیس سے لے کر تیز تک رومیو آٹھ کی ایک سے پانچ تک پھر رومیوں پانچ سے ایک سے پانچ تک اور ایک لازت وچن تھا عبرانیوں چار کی چودہ سے لے کر سولہ تک اور جب بتا رہے گی جیسے پھر جی وچن جب ان کو نوٹ کرائے تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے روز ہی ان وچنوں کو پراتھنا کرتے سمیں پہلے وچنوں کو پڑھنا اور اس وچن کے انصار اپنے پراتھنا کرنی ہے تو پرمیشن آپ کے جیور میں اس پرابلم سے آپ کو شٹکارہ دیں گے تو جی بتا رہے گی جیسے جی اپنی پراتھنا میں ان وچنوں کو ان کے جو بیٹی وہ روزی جب بھی ان کو وچن پڑھاتے تھے اور پراتھنا بھی کرتے تھے پر جی بتا رہے گی پرابلم جیسے پھر ان کو پھر سے ایسے ان دنوں میں بھی پیریٹس آئے تو پندرہ دن تک رہے ان کو کوئی فرق نہیں لگا تو جی بتا رہے گی پھر ان کا من تو نہیں تھا پر ان کے جو گھر کی فیملی تھے اور ان کے تو انہوں نے بولا کہ آپ ایک بار الٹرہ سونٹ کرا لے کیونکہ پرمیشن کے دانس نے تو ان کو منہ گیا تھا کہ جو وچن اس پر انہوں نے ان کو بولا گیا تھا کہ اپنے اپنا من لگانا منن کرنا ہے پر جیسے انہوں نے اپنا الٹرہ سونٹ ریپورٹ کرایا انہوں نے بلکل نہیں بتایا پر انہوں نے اپنے آپی فیملی کے کہنے پر انہوں نے کرا لیا تو جیسے کہ ہم اس الٹرہ سونٹ ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو جب ڈاکٹر نے کیا تو جب بتا رہے گی کہ ڈاکٹر نے جب الٹرہ سونٹ ریپورٹ کو چیک کیا تو وہ ریپورٹ بلکل نارمل تھی کوئی پرابلم نہیں آئی تھی کیونکہ ان کے من میں تھا کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کے کان جوٹریس میں کوئی نہ سیلنگ نہ ہو جائے جہاں پھر سالیوں کی پرابلم ہو جائے ہونا جس کے کان جی پرابلم اتنی زیادہ ہے پر ڈاکٹر نے بولا کہ پرابلم تو بلکل کوئی نہیں ہے آپ کے الٹرہ سونٹ نارمل ہے تو جب تاریخ کی پھر انہوں نے پرابلمشو کیا گیا پرابلمشو کیا گیا پرابلمشو کی دانس نے تو ہمیں اس سمیح منع کیا تھا پر ہم نے تو قرار لیا پھر جو وچن ان کو دیئے گئے تھے پھر انہوں نے ان کو اور بھی اپنی پریئر میں روز ہی پڑھنا اور پرابلمشو کی شروع کی پھر ان کے لیے 12 نومبر کے دن لے ہنڈ ہوئی پہلے ہم اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے مجھے پرابلمشو کی دانس کے دوارا ان کے لیے لے ہنڈ ہوئی تو تو اس دن انہوں نے جیسی پریئر ہوئی تو انہوں نے وشوان سے ریسیو کیا گیا چو میری جی پرابلم ہے پرابلمشو جی آج سے مجھے آپ مجھے فری کر چکے ہو تو اس کے بعد جی لگتار اپنی پراتنہ میں ان وچنوں کو بھی پڑھ رہے تھے پراتنہ کر رہے تھے اور جی بطاری کی جیسے پھر اگلا منت لے اینڈ کے بعد کچھ دو ہفتے بیٹھ گے تو جب ان کو پیریڈ آئے تو جو کی جی بطاری پندرہ دن تک رہتے تھے پھر ان کو صرف سات دن تک رہے پھر جب انہوں نے پھر نیکسٹ منت انہوں نے دیسمبر منت چالا پھر جب اس منت میں ان کو پیریڈ آئے تو پھر ان کو صرف پانچ دن ہی رہے تو سچ میں جو کی جی پندرہ دن تک پورے چار پائی پر رہتے تھے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور بہت پریشان تھے پر جیسے انہوں نے ان وچنوں کو پر اپنا مل لگایا پریئر پر دنی واد پریئر ہونے کے بعد دنی واد دیتے رہے اور وشاہز کہتے رہے تو آج پرمیشو نے اپنے سامر سے اس دن جب ان کو شوا اور جی بتا رہے کہ ابھی پوری طرح سے ان کو لگا تھا جب بھی پیریٹس آتے تھے ہر مہت تو پندرہ دن سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اب جی بلکل انہوں نے دو مہینے چیک کیا کوئی پرابلم نہیں ہے پوری طرح سے نارمل پیریٹس آ رہے کوئی پرابلم نہیں بلکل جی اس پرابلم سے پرمیشو نے ان کو فری کر دیا تو ہم سب چھوڑ سے چھوڑ سے اپنے ہاتھوں کے ہلاتے اس پرمیشو کی تاریف کریں گے اپنے ہاتھوں کے ہلاتے اور اس کو واہی کیریز یہ پرمیشو اور پرمیشو کی دانس کا دنیبواد کرتے کتنے ہشانس کرتے ہمارا پرمیشو جیوت پرمیشو ہے ہر اسمبو کام کو سمبو کرتا ہے پر سنو میں نے تو جو پرمیشو نے میرے موز سے جو انہیں وچن دیا کیا دیا تھا کہ یہ بورے تھے کہ پرابلم میں اس چیز کی بہت زیادہ ہے کیونکہ اتنی زیادہ بلیڈنگ آ رہی تھی کیونکہ اتنی بلیڈنگ ہو تو انسان اس کی باڈی میں کمزوری آ جاتی اور یہ پرمیشو کی تک سمیشو کی تک سمیشو کی نو مہینے نو مہینے سے یہ پرمیشو چلے اور جب بھی پیرٹ آتی تھی پندرہ پندرہ دن بولو کیا ہے پندرہ پندرہ دن کے بیچ جاتے تھے سوچو ان کا سمیشو کیا ہال ہوتا 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 بولو کیا ہے پر یہ پریشان تھے بولو کیا تھے میڈیسن کھانے سے بھی ہال نہیں ہو رہا تھا کیوں جی جی پاپا جی جی مسئل کی ہاں جی میڈیسن سے بھی کوئی بھرک نہیں جب میڈیسن نام کام کرے تو پھر انسان کیا کرے نا پر وہاں پہ کس کا وارڈ کام کرتا ہے بولو کیا ہے جب انہوں نے میرے سے اسی میٹنگ کی تو میں نے کہا کہ جب ہو رہے تھے کہ ہم ہم آلٹرہ سون کروالیں تو میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں بولا اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں پر پروبلم بڑی تھی اس لئے ان کے منم کے اندر در تھا در تھا نا کیوں کروائیا جب میں نے کہا تھا پاپا ہی ہارڈ ڈے مان جدی ہے ہارڈ ڈے ماما کہنے ہی بھی گراؤ جدور تو کہیں کسی سے بھی کچھ گروا سکتا ہے نا ہاں اگر دیکھو کوئی ممی کہے جہاں کوئی بھی کہے جب ہمارا بھی شانس ہے کہ نہیں فرمیشن نے ہمیں وچن دیا اپنے داس کے ذریعے بھول گیا ہے نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے بھول گیا ہے یہ تو اگر کچھ آ جاتا تو اور من میں ڈھرہ آ جاتا نا اس لئے پر میشن جانتے ہیں اگر کچھ اس میں پروبلم آ جاتی تو اور من میں سوچھی آ جانی تھی ڈاکٹر نے بولنا تھا یہ ہے وہ ہے وہ ہے پر اگر خدا نے ورڈ دیا تھا شٹکارے کا کیا دیا تھا کہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بھول گیا ہے آلٹرسون کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بچن لو پھر جو بچن میں نے دیئے آپ آپ تو پڑے نہیں ہوں پھر اپنے وہ سارے بچن اپنے بچوں سے سنیں پھر اپنی پراتن میں دھنیواد کرتے رہیں کہ پر میشن میرے لئے ہو چکا ہے پھر جب آپ کے اوپر اس نے لے ہائنڈ ہوئی تو جو پندرہ دن کی پیریٹ کی پروبلم تھے کتنے دن میں آگئی سات دن میں پھر اس میں دوبارہ جب پانچ دن بھول گیا ہے پانچ دن بات پانچ دن ہوگے بعد میں نارمل ہوگے آپ کوئی پروبلم نہیں ہے آپ بلکل منتھلی جیسے آتے ہیں نارملی ویسے ہیں اور آپ بھلے چنگے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پرمشنے فریق کر دی تاریف کرو چور سے تاریف کرو موسیقی 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 موسیقی